ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیلی ویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھوڑیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان امداد حسین شہزاد آپ کے لیے اپنا ویلوگ لنڈن ٹاک لے کر آپ کے شدبند میں حاضر ہوں آج میرا موضوع وہ ہے کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ اوورسیس پاکستانیوں سے ہے آج میں ان چہروں کو آپ کے سامنے بے نکاب کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان سے باہر بسنے والے ان افراد کا مزاق اڑایا ہے ان کی تضلیل کی ہے جو اپنی محنت اور رزق حلال کی کمائی کو ترسیلات کے ذریعے پاکستان بیجتے ہیں اور پاکستان کے قومی خزانے کے بازو بنتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اس خزانے کو لوٹنے کے ماہر ہیں جو اس بات میں انتہائی استادی اور نوصل بازی رکھتے ہیں کہ اس پیسے کو جو پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے بینوں نے ملک کس طرح منتقل کیا جائے آج انہوں نے پاکستان کے اوورسیز میں بسنے والے شہریوں کی ان لوگوں کی جو پاکستان کا دماغ ہے امریکہ میں جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں ان کی تضلیل کی ہے کس طریقے سے کی ہے یہ آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبکرائب کریں اور ایک اور خوشخبری آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ میری کتاب سارا طبر چور ہے اپنے تکمیل کے انتہائی آخری مراحل میں ہے ٹائٹل کمپوزنگ تیار ہو چکا ہے پروف ریڈنگ کا کام جاری ہے میری بیماری کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکا اب وہ اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے کتاب جلد ہی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی اور یقینا میری کتاب کو یہ چور بھی پڑھیں گے اپنے بارے میں کہانیاں نہیں بلکہ حقائق جان کر ان کو شرم ضرور آئے گی سارا طبر چور ہے جلد آپ کے ہاتھ میں آئے گی آئیے اب بڑھتے ہیں اس واقعے کی جانب کہ جس پر میں نے اپنے پروگرام کا غاز کیا کہ کس پاکستان کے لٹیرے سیاستدان کے مونگے بیٹے نے جس کو بیٹا یا بیٹی جو مرضی آپ کہنے کس طریقے سے پاکستان کے اوورسیز کا مزاک اڑایا قومی سیمڈی کا فلور پر کھڑے ہو کر نہ جانے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایسے جاہل لوگ ایسے نکمہ لوگ جن کو زبان کی بھی درستگی کا پتہ نہیں ہے وہ قومی اسیمڈی میں کیسے پہنچ جاتے ہیں پارٹیوں کے لیڈر کیسے بن جاتے ہیں یقیناً دوخہ دہی نو سروازی کے ساتھ اسی ایک رہنما نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دو روخی نام جس کا نام ہی نہیں ابھی تک کسی کو سمجھ آیا کہ بلاول ہے بلو ہے زرداری ہے یا بھٹو ہے اس نے پاکستان کے عوام کی قومی اسیمڈی کے فلور پر کھڑے ہو کر تظلیل کی یقیناً کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہا کیا کہا آئیے اس مان سکتے ہیں جب آپ کہہ رہے ہو کہ جو پیریس میں پاکستانی بیٹھا ہوگا جو کالیفورنیا میں پاکستانی بیٹھا ہوگا جو بریٹانیا میں پاکستانی بیٹھا ہوگا وہ قبائلی علاقوں کے وہ بلوچستان کے وہ ہمارا کراچی کے فیصلہ کرے ان کا اپنا نمائندہ ہو ان کا اپنا جس کے تحت وہ پاکستانی کا نمائندگی کرے لیکن ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ پیریس میں ڈلے اور ریزلٹ ملکان کا ہو ووٹ کالیفورنیا میں ڈلے اور ووٹ نکلے سبی سے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ بلو رانی جو ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہی ہے یہ شی ہے اور آج تک پاکستان کی عوام کو بھی یہ نہیں پتا چل سکا کہ یہ زرداری ہے زرداری یا بھوٹو ہے بھوٹو اس کو بھوٹو بھی نہیں کہنا آگتا حالانکہ یہ جتنی اس نے باتیں کی ہیں حقائق میں آپ کو بتاؤں آپ کو یاد ہے ان کے نانا کا کیا نام تھا ان کے نانا کا نام زنفکار علی بھوٹو تھا اور آپ کو یاد ہے انہوں نے پاکستان کے اوورسیز میں بسنے والے لوگوں کے لیے کیا کیا کارنامے سارا انجام دیئے تھے جی ہاں سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن زرفکار علی بھوٹو نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے دنیا بھر میں دنیا بھر میں روز کار کمانے کے ذرائع جو پیدا کیے وہ زرفکار علی بھوٹو نے کیے متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدے کیے امپلائیمنٹ جو کمپنیاں ہیں برتی کرنے والی وہ بنائیں بقاعدہ طور پر ایسے دفاتر قائم کیے جو لوگوں کو بیرون ملک جانے میں آسانی پیدا کر سکیں آپ کو شاید معلوم ہو اگر نوجوان میں نے اس پروگرام کو سن رہے ہیں تو ان کی اطلاع کے لیے اور اگر بوڑے اور بزرک سن رہے ہیں تو ان کی یاداشت کے لیے کہ زرفکار علی بھوٹو کے دور سے پہلے پاکستان میں پاسپورٹ بنوانا جوہ شیر لانے کے برابر تھا یعنی انتخائی مشکل کام تھا کئی قسم کی انکواریاں ہوتی تھیں جن میں سپیشل برانچ انٹیلیزنس کی ریپورٹ اور پولیس کی ریپورٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اور اس کے بعد کہیں جا کر کسی ایک شخص کو دس میں سے یا سو میں سے کسی ایک شخص کو پاسپورٹ جاری کیا جاتا تھا وہ بیرون ملک جا سکتا تھا انتہائی مشکل اور پچیدہ عمل تھا پاسپورٹ کا حصول لیکن جروفکار علی بھٹو کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے لیے پاسپورٹ کا حصول آسان بنایا اور جیسا ہی پاسپورٹ کا حصول آسان بنا دنیا میں اس وقت چونکہ ویزوں کی اتنی زیادہ دکت نہیں تھی لوگ جو ہیں یورپ لوگ امریکہ لوگ خاص طور پر متحدہ عرب امارات میں اور سعودی عرب میں بہت جو لوگ ہیں ان کو روزگرد کے مواقع مجسر آئے اور وہ اس طریقے سے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے لیکن یہ اتنا جاہل لڑکا ہے لڑکا نہیں نہیں سوری میں نے کیا کہہ دیا یہ اتنا جاہل ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا جب بارش آتا ہے پانی اوپر جاتا ہے پانی زیادہ آتا ہے جب بارش زیادہ آتا ہے پانی زیادہ نیچے جاتی ہے جاتی ہے آتی ہے کھاتی ہے پیتی ہے سنٹینسز نہیں اس کو پتا ہے ٹینسز نہیں پتا اور پانی اوپر جاتا ہے ہے جب بارہ زارہ بارش آتا ہے پانی زیادہ آتا ہے اس طرح کی باتیں کہنے والا شخص کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ ووڈ کوئی فرانس میں ڈالے گا نکلے گا سبی میں ووڈ کوئی امریکہ میں ڈالے گا نکلے گا لاہور میں اوہ بھائی صاحب یا بہن صاحب وہ ووڈ ہوگا تو پاکستانی کا نا اپنے ہلکے کے جو کینڈیڈیٹا اس کے حق میں استعمال کرے گا کہاں تم آکس فورڈ میں پڑھتے رہے ہو آکس فورڈ کا بھی نام زندگی میں ادا کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا کس ٹیچر نے تمہیں پڑھایا ہے کس ٹیچر نے تمہیں پڑھایا ہے کہ تم آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اور اس طرح کی لہو باتیں کر رہے ہو اور اس طرح کی بے بنیاد باتیں کر رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکٹرونک مشین کیسے ورک کرتی ہے اس میں پاکستانی کیسے اپنا ووڈ کا حق استعمال کریں گے تمہیں تو اس بات کی داد دینی چاہیے تمہیں تو اس بات کی عمران خان کو مبارک بات دینی چاہیے کہ تمہارے نانہ کے بنائے ہوئے کاموں کو آگے لے کر چل رہا ہے لیکن تم تو اس نانے کے نواسے ہی نہیں ہو تمہارا تو نام بزرداری ہے تم تو بمبینو سینمے کے مالک کے رشتے دار ہو تم ظلفکار علی بھٹو کی محراش نہیں ہو لیگیسی نہیں ہو ظلفکار علی بھٹو کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے تمہارے اندر جو ظلفکار علی بھٹو کی ذہانت کا یا محترمہ بینظیر بھٹو کی ذہانت کا مو بولتا ثبوت ہو تم تو کوئی مذہب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تبلے کے آگے سرنگی بجانے والے بھی نہیں ہو تمہیں اتنا نہیں پتا کہ سرنگی کا مو کس طرف ہوتا ہے اور اس کا پیر کس طرف ہوتا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ووڈ کوئی فرانس میں ڈالے گا اچھا تمہیں یہ پتا ہے نا یہ تو پتا ہے کہ امی جان نے کیا وسیعت کی تھی اببہ جان نے اس کو کس طرح سے لپیٹا مارا تمہیں پتا ہے پیسہ کہاں سے کمایا جاتا ہے تمہیں پتا ہے پیسے تم اپنے ایک آنڈ میں ڈالو گے نکلیں گے دی بھلے والے کے آنڈ میں تمہیں پتا ہے پیسے تم جو ہے وہ آسف آن علی کے آنڈ میں ڈالو گے اور لے کر باہر نکل جائے گی تمہیں پتا ہے سویزر لینڈ میں بینک میں پیسے کیسے جمع کراتے ہیں لیکن پاکستان کی عوام کو کملی سمجھتے ہو اور پاکستان کی عوام بھی کملی ہے جو تم جیسوں کا اپنا نیڈر مانتی ہے تم آور سیز پاکستانیوں کو کملے سمجھتے ہو لیکن یہ بھی آپ تمہیں بتا دوں کہ آور سیز پاکستانی کملے نہیں ہیں اور آور سیز پاکستانی اس مرتبہ جو ووٹ کا استعمال کریں گے وہ ہی اور شی کے لیے نہیں بلکہ خان کے لیے کریں گے پتھان کے لیے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو مردانہ وجاہت کا شکار ہے جو مردانہ وجاہت کا مو بولتا شاہکار ہے اور مردانہ وجاہت جو ہے اور اس کے اندر نظر آتی ہے اور پاکستانیت نظر آتی ہے تم تو پتہ نہیں کیا چیز ہو کون لوگ ہو یار تسی اس کا کسی سے پنجابی میں ترجمہ کروا ہو اپنے سپیچ رائٹر کو جا کے چھتر رگاؤ جس نے تمہیں کومی سیمیلی میں ایسی سپیچ رکھ کر دی کہ جس نے وہ اب وہ پتہ نہیں وہ کہاں گئے وہ لوگ جو آپ کی امی کی سپیچ دکھا کرتے تھے بڑے بڑے صحافی تھے بڑے بڑے لوگ تھے لیکن آپ پتہ نہیں تمہاری کون نکمے کون ٹا 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 پنجی ہے رپورٹر جو ہے جنرلس جو ہے تمہاری سپیچ دکھتے ہیں کہ جن کو یہ یہ کہنے میں بھی بڑی ہی جو ہے تم فخر سے بکواس کر رہے ہو اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں میں بیسیت انکر نہیں بلکہ اوورسیز پاکستان تمہیں پوچھتا ہوں کہ تمہیں پتہ کہ پیسے جو ہے سویزن لینڈ میں کیسے جاتے ہیں تمہیں یہ نہیں پتہ کہ پاکستان کا جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ ووٹ کیسے ڈالے گا وہ نکلے گا کیسے ہاں اب جو ہے وہ ووٹ نہیں نکلے گا اب تمہارے پیٹ سے حرام کا پیسہ نکالا جائے گا اور تمہیں بتائیں گے تمہیں اوورسیز پاکستانی بتائیں گے کہ اب پیسہ کہاں ڈالتے ہو اور وہ جو پیسہ تم سندھ کا لوٹا ہوا پیسہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ جب تم سویزر لینڈ میں ڈالو گے تو وہ سبی میں کیسے نکلے گا اب تمہیں یہ بتایا جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام پاکستان سے باہر بسنے والے لوگ دماغ ہیں امریکہ میں جا کے دیکھو بڑے بڑے دماغ جن سے علاج کرواتے ہو ڈاکٹروں سے جن سے آ کے یہاں پر علاج کرواتے ہو وہ دماغ ہیں تو تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے پیٹ سے لوٹی دولت کیسے نکالی جائے گی ایان علی کا ٹیسٹ کیسے ہوگا تمہیں بتائیں گے کہ وہ جو ایان علی کے پیڑ میں دولت تم نے رکھی اور وہ باہر فرار ہو گئی اب وہ وقت جو ہے عبرت ناگ انجام کا آئے گا اور تم سے تمام پیسہ پاکستان کا لوٹا ہوا وہ تمہارے پیٹوں سے نکالا جائے گا اور پھر تم کہو گے ہاں بارش آتا ہے پانی زیادہ ہوتا ہے سبی میں ووڈ فراز میں ڈلتا ہے سبی سے کیسے نکالا جاتا ہے اب جو ہے پیسہ جہاں ڈالا جائے گا پیڑ کے اندر سے نکالا جائے گا اب وہ دہی بلے پپڑ والے اور تمہارے جو جو ہے وہ ماں میں چاچے ان کے پیٹوں میں سے پیسہ نکالا جائے گا ناظرین آج پروگرام جو ہے ذرا جذباتی تھا لیکن بیسیت اوورسیز پاکستانی اس بات کا جواب دینا بہت ضروری تھا کہ بلاول بکٹو ذرداری شباز شریف آپ ان چیروں کو ضرور پہچان لیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اب آپ کو موقع دے دیا ہے اب آپ کو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری میں یہ موقع مننے والا ہے کہ آپ ان چیروں کو پہچان لیں جو آتے بھی یہاں ہیں کھاتے بھی یہاں ہیں پھر اسی تھالی میں چھیج کرتے ہیں اور ہمارے ہی اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ آپ یہ ذرا ایک ویڈیو دیکھ لیں دیکھیں ذرا ہم اوورسیز پاکستانی کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکے کہ وہ پوری طرح الیکشن میں شرکت کر سکے وہ اس ملک کا بہت بڑا حساس ہے ان کا ضرور ان کو ہمیں شامل کرنا چاہیے اپنی الیکٹرل پروسس میں ان کی آواز ہونی چاہیے آپ کہہ رہے ہو کہ جو پیریس میں پاکستانی بیٹھا ہوگا جو کیلیفورنیا میں پاکستانی بیٹھا ہوگا جو برطانیہ میں پاکستانی بیٹھا ہوگا وہ قبائلی علاقوں کے وہ بلوچستان کے وہ ہمارا کراچی کے فیصلہ کرے ان کا اپنا نمائندہ ہو ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ پیریس میں ڈالے اور ریزلٹ ملتان کا ہو ووٹ کیلیفورنیا میں ڈالے اور ووٹ نکلے سبی سے آپ کا طریقہ کیسے مان سکتے ہیں شرم ان کو مگر نہیں آتی یہ کیسی منافقت ہے بیرون ملک جائدادیں بنانے والے لندن دبل میں علاج کروانے والے ادھر شادیاں کرنے والے ادھر رہائش رکھنے والے سیاستدان پاکستان میں حکومتیں کر سکتے ہیں بگر بیرون ملک مقیم عام پاکستانی پاکستان میں ووٹ نہیں ڈال سکتے یہ ویڈیو شباز شریف یہاں آتے ہیں یہ سڑکوں پہ مٹر کشت کرتے ہیں ان کے فلیٹس ایمال فلیٹ فلیٹ بھی ہم اپنی ٹیم کو کہتنا ذرا دکھا دیں موسیقی اور یہ بھی یہ بھی ویڈیو آپ نے دیکھی ایمال فلیپ فیل یہ ان کا پاکستان کی لٹی دولت کا یہاں پر سمایہ آپ ان کو نہیں پتا کہ یہ ووٹ کہاں سے نکلے گا ووٹ جہاں سے بھی نکلے گا انشاءاللہ العزیز تم ضرور ضریر و نامراد ہو کر ان ملکوں سے نکلو گے سولہ سالہ بچے کے ہاتھوں مجھ جیسے حق اور سچ کی بات کرنے والے جنرلسٹوں کے ہاتھوں تم ضرور نکلو گے اور وہ تمہارے گماشتے کالے مو والے اور نیلے پیروں والے جنرلسٹ جو تم سے تمہاری مرضی کے سوالات پوچھتے وہ بھی نکلیں گے سب یہاں سے نکلیں گے پھر تمہیں پتا چلے گا ووٹ کہاں سے نکلتا ہے کہاں جاتا ہے ساری باتیں پتا چل جائیں گی انشاءاللہ العزیز اور سیز پاکستانی تمہیں یہ ضرور بتائیں گے اور یہ بھی میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ جو پاغل مخبوط الحواد شخص جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ووٹ کہاں سے نکلے گا چلتا چلتا ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ کو گا اس کا باپ جو ہے لندن کے ڈجسٹر ہوتل جو برطانیہ کا سب سے مہنگا ہوتل ہے وہاں پر بیٹھ کر رات کو ٹھارہ لاکھ روپے پاکستانی کی شراب پیتا تھا اور اپنے دوستوں کو پلاتا تھا اس کو نہیں پتا وہ پیسے کہاں سے نکلتے تھے وہ شراب کہاں سے نکلتی تھی اور وہ کہاں جاتی تھی سب پتا ہے اس کو حرام کھا کھا کر پیٹھ جو ان کے پھولے ہوئے ہیں لیکن اب یہ ووٹ فرانس سے پڑے گا اور پیسہ پاکستان سے پڑے گا اور ان کے پیٹھوں سے نکلے گا اپنے میزبان کو اجازت دیجئے پاکستان کے نارے کے ساتھ پاکستان زندہ بار